سستی دوائے اپلت کرانے کے لئے سرکاری اسپطالوں میں سنچارید پردھان منصری جن اوشدی کین سفید ہاتھی بن گئے ہیں ان کینزروں میں 90 فیصد دوائیں نظارت ہیں یہاں پر جیون رچک دوائیں بھی نہیں ہیں ایسے میں مریض باہر سے مہنگی دوائیں خرید رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کینزرکار نے مریض کو سستی دوائیں اپلت کرانے کے لئے پردھان منصری جن اوشدی کینز شروع کیا دعویٰ کیا گیا کہ اس کینز کے ذریعے مریضوں کو سستی جن اوشدی کینز دوائیں دی جا رہی ہیں یہاں پر ویبین بیماریوں کی 640 دوائیں ملیں گی لیکن ان کینزروں پر کیول 60 دوائیں اپلت ہیں ان کا بھی اسٹرک جل سماپت ہونے والا ہے دراصل دلہ و مہیلہ اسپطال میں جن اوشدی کینز کھولے گئے شروع میں تو سنچالکوں کو 250 فرکار کی دوائیں ملیں اب دوائوں کی آپورتی تھم سی گئی ہے بیتے تین دنوں سے دوائوں کی آپورتی نہیں ہوئی ہے کینز میں موجود دوائوں کا اسٹرک ختم ہونے کو ہے دوائوں کی سنکھیا کم ہونے سے مریضوں کی روچی کم ہو رہی ہے عالم یہ ہے کہ دونوں کینزروں پر 200 سے 250 پرچے ہی آ رہے ہیں وہ بھی سامان بیماریوں کے ہوتے ہیں دلہ اور مہیلہ اسپطال کے دونوں کینزروں پر درد بخار ویٹامین انٹی بائیٹک کیلشیم شگر بلڈ پریشر تھائرائیڈ ماسک دھر ملیزیا انفیکشن ایلرڈی آدھی بیماریوں کی دوائیں نظارت ہیں گمبیر بیماریوں کی دوائوں کا ٹوٹا بنا ہوا ہے مریض باہر سے دوائے خریدنے کو مجبور ہو رہے ہیں اس سمان میں جن اوشدی کینز سنچالکوں نے بتایا کہ جن اوشدی کینز کے لیے شاسن نے لکنو سلطانپور اور آزم گڑن میں ڈرگ اسٹور بنایا ہے تینوں ڈرگ اسٹور میں دوائوں کی قلت ہے جیون رچک دوائیں بھی نہیں ہیں اسپطالوں میں کھلے جن اوشدی کینز کو لے کر مریضوں کا ریسپانس ٹھیک مل رہا ہے اس سمان دوائوں کی کمی ہے ڈیمانڈ بھیجی جا چکی ہے دوائیں کب ملیں گی اس کی جانکاری کسی کے پاس نہیں ہے وہیں اس سمان میں مکچی قصہ آدھکاری ڈاکٹر ایس کے تیواری نے بتایا کہ اس بات کی جانکاری کئی دنوں سے مجھے پرابت ہو رہی ہے اس سمان میں سماندری باگ کے لوگوں سے وارتہ کی گئی ہے اس سمان دوائے کے اسٹا کی کمی ہے جس کے کارل اوشدی کینز پر سپلائی نہیں پہنچ پا رہی ہے اسے جلدی پورا کر لیا جائے گا اس سمان میں گورکپو نیر سماندھاتا سے بات کرتے ہوئے پیڑت مریض کی پتنی نیلم پیڑت مریض سنتوش جن اوشدی کینز کے سنچالک وصی اللہ خان اور مکچی قصہ آدھکاری ڈاکٹر ایس کے تیواری نے کہا بیٹری 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 راڈی ڈاکٹر ایس کے تیواری ڈاکٹر ایس کے سفر موسیقی 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 کیا یہ دوایاں ختم ہو گئی ہے نہیں چکر کی دوایاں کاتی ہے بہتا ہے اسی طرح پر آئی تھے میں کئی بیر سے چکر کاتی ہے کہا آپ دوایاں نہیں رہی جانہوں صدی کرنے رہی جلاس ختم ہوگئی ہے کیا بتایا ہے ختم ہوگئی ہے اکم سو دوایاں ساکتا ہے ایک اپنے ساکتا ہے ہم پر مسید موسیقی 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 مریض میں کمی نہیں ہے مریض ہمارے پاس آ رہی ہیں اور لیکن ہم ان کی ہنڈیڈ پرسنٹ فولفیل نہیں کر پا رہے ہیں ہم ان کو 50 to 60 پرسنٹ کسی کو 40 پرسنٹ ایسے نہ دیں اگر وہ پہنچ دبا لے کے آ رہے ہیں تو ہمارے میں سے تین دبا دو دبا ایسے مل پا رہی ہیں اس سے میں ہمارے سیندر میں قریب زیڑ سو ایسے مل پا رہے ہیں اس طرح کی دبا ایسے مل پا رہے ہیں ریالٹی میں یہاں پہ کم سے کم تین ساڑھے تین سو چاکٹو پردانوانتی جنوشدی کینڈر یہاں شہر میں ہمارے جلہ چکس سالپورس جلہ چکس سالپورس جلہ چکس سالپورس مہیلان دونوں جگہ ستھاپیت ہیں یہ شکایت اور یہ دکت صحیح ہے کہ پردانوانتی جنوشدی کینڈر میں دوائیں کم اپلکد ہیں اور مل بھی نہیں پا رہے ہیں ان کی دوائیں لکھنو سے وہ بیوستہ الگ ہے اس میں یوپی گرمنٹ کا کوئی ہسکشک نہیں ہے یا دوائیاں جہاں سے سرکاری تنترکوں ملتی ہیں وہاں سے انہیں نہیں ملتی ہیں ان کی جنریک دوائیں ہوتی ہیں اور ان کو الگ سے بیوستہ ہے کہ ان کو دوائیاں لکھنو سے ملیں گی اور وہ یہاں رکھیں گے اور اس کو دس پرتیست کم دام پر جنتہ کو اپلکد کرائیں گے وہ جنریک نام سے ہوتی ہیں برینڈیڈ نیم سے نہیں ہوتی ہیں یہ شکریت کئی بار آئی میں نے بھی ان سے پتا کیا تو کینلے کے ساتھ وہاں سے دوائیں نہیں ملتی ہیں اور اس کی وجہ سے مریضوں کو بھی دکت ہوتی ہے کہ ہر پرکار کی دوائیں سالٹ کے روپ میں جو لکھی جاتی ہے وہ ان کو نہیں مل پا رہی ہے لیکن یہ جلد ہی میرے خیال سے دوائوں کا ویترن اور پروکیرمنٹ اچھا کر لیا جائے گا اور جنریک اچھا کی کیندروں کو پرچھول ماترہ میں دوائیں دی جائیں گے